جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج دو تین نئی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کرنا بہت ضروری ہیں پہلی ڈیویلپنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے وہاں سے جیسے ہی وہ نکلے تو فوری طور پر ان کو گرفتار کیا گیا اس گرفتاری کے پیچھے وجہ کیا ہے کیوں گرفتار کیا گیا آنے والے دنوں میں ان سے کیا کروانا چاہتے ہیں اور کیا مقصد کیا حاصل کرنا اس گرفتاری سے آپ کو پتا ہے پہلے بھی انہیں جیل میں رکھا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا پھر اب دوبارہ پکڑا گیا ہے پچھلے چند دنوں میں ان کے اوپر کیا پریشر تھا ان سے کیا ڈیمانڈ کی جاری تھی کیا انہوں نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی اور اب ان سے کیا کروانے کی کوشش کی جاری ہے یہ سب کچھ ہے دوسری طور پرویز خٹک نے پہلا جلسہ کیا نشیرہ کے اندر اس کے اوپر بات چیت کریں گے کہ اس جلسے میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا وہاں پر کیا ہوا کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے بیان دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی سے بدلہ لے کے دکھاؤں گا میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو کی پی کے اندر سے ختم کر کے دکھاؤں گا تو بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس شاہ محمود قریشی صاحب نے دین تھی تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر شاہ محمود کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ پرویز خٹک صاحب نے بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس نہیں تھی کے پی کے اندر کہ میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں امان حاضر مزاری ان کو رات گئے ان کے گھر کے دروازے توڑ کے جب وہ اپنے بیڈروم کے اندر سوئی ہوئی تھی سونے والے کپڑوں میں تھی ان کو گسیٹتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے انہیں گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے اندر جو سیکیورٹی کیمراز تھے وہ بھی لے کے جائے گئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ ہے ان کی کیا اہمیت ہے اس ٹائم پر ان گرفتاریوں کی یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات پتا ہو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جس دن سے وہ جیل سے باہر آئے ہیں یہی جیل کے اندر بھی یہی پریشر تھا ان کے اوپر بار بار کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیں عمران خان کو آئیسولیٹ ہونے دیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور آپ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں جو آپ کا دل کرتا ہے ملکہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو فسیلیٹیٹ کر دیں گے آپ جو بھی پارٹی جوائن کرنا چاہیں گے آپ کو ہم اس میں فسیلیٹیٹ کر دیں گے شاہ صاحب نے ان سے مسلسل انکار کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر پچھلے چند دنوں سے بہت شدید پریشر تھا کہ وہ پارٹی سے الہدگی کرنے کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ڈرائیا جا رہا تھا بار بار کہ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے آپ کو عمر قید دے دیں گے آپ کو سزائے موت دے دیں گے یہ ساری باتیں اس لیے تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ این ار او مانگ لیں اور پارٹی سے الگ ہو جائیں اور پارٹی کی باغ دور جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں شاہ صاحب کو بھی شروع کے اندر یہی پریشر تھا ان کو بھی کہ آپ جا کر عمران خان سے بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ پارٹی کی مین لیڈرشپ سے سائیڈ پر ہو جائیں لیکن عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اپنا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو مجھے سزائے عمر قید ہو یا مجھے آپ سزائے موت دے دیں مجھے ساری عمر جیل کے اندر رکھیں میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میں اپنی عوام سے جو بھی میرا ایک ریزولو ہے وعدہ ہے وہ میں اس کے اوپر پیچھے نہیں جاؤں گا اس وجہ سے اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس کیا گیا تھا جس پر وہ توشہ خانہ کی کیس میں جس پر وہ اندر ہیں وہ صرف عدالت لگا نہیں رہی کیس کو انفرچنٹلی جسٹس عطر منلہ صاحب ماذرت عطر منلہ میں نے کہہ دیا جسٹس عامر فاروق پہلے عطر منلہ صاحب وہاں پر چیف جسٹس تھے وہ ہوتے تو لگ بھی جاتا ابھی تک کیس اور شاید ریلیف بھی مل جاتا قانون کے مطابق لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے انفرچنٹلی مجھے نہیں پتا کن وجوہات کی وجہ سے تمام جو لیگل پرندت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسی کیس لگے گا آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے لیکن اس کی کوئی بیسز نہیں ہے اس کیس کے اندر کوئی کوئی کنگریٹ کوئی نا ایویڈنس ہے کوئی چیز ہے اب جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فیلال عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھنا ہے تو اس لیے انہوں نے سائیفر کا مقدمہ پندرہ تاریخ کو درج کیا سائیفر کے فیلال تک جو ہیں وہ تین کردار سامنے بنای جا رہے ہیں ایک عمران خان صاحب تو ہی ہیں ان کے ساتھ آزم خان صاحب کو ایزا سلطانی گواہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیونکہ وہ وزیر خارجہ تھے اور سائیفر کے میٹرز کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس پبلک ہیں انہوں نے سائیفر کے میٹرز کو ڈیل کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ان کو بیچ میں رکھا گیا ہے پندرہ تاریخ کو یہ مقدمہ درج کیا گیا نیوز پیپرز کو اور ٹیلیویزنز کو یہ خبر لیک کی گئی ٹکرز بنا کے دیئے گئے بتایا گیا کہ سائیفر کا مقدمہ درج ہو گیا اور اس پر کاروائی ہوگی پندرہ تاریخ سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لیجئے آج انیس تاریخ تک اس کو دبا کے رکھا گیا چار دن تک پانچ دن تک اس ایف آئی آر کو اور کوشش کی گئی کہ کسی کو اس کی بھنک نہ پڑے اور پھر آج شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا اب دو اپشنز ہیں اس کے ایک تو دو ریزنز ہیں ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے چند دنوں سے بہت ایکٹیو ہو رہے تھے جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں جو ہماری انٹرنیشنل فرٹینٹی ہے جو انٹرنیشنل گارنمنٹس ہیں کیونکہ وہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو ان کے تعلقات ہیں وہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر ایمبیسیڈرز ہیں ان سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور دو تین دن پہلے دو دن پہلے تو انہوں نے ایک ملاقات بھی کی باز عبتہ طور پر ایمبیسیڈرز کو بریف کیا سائیفر والا میٹر بھی توشہ خانہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر انسانی حقوق کی جو کلافرزیں ہیں کتنے ورکرز اندر ہیں کیا کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے شاہ صاحب ایک تو اس فرنٹ پر ایکٹیو ہو رہے تھے جس کا بہت زیادہ غصہ تھا اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں دوسری طرف شاہ صاحب کو دبانے کے لیے کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جیو ٹی وی کے اوپر خبر چلوائی گئی کہ شاہ صاحب کے خلاف ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر اور شاہ صاحب کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور شاہ صاحب جو ہیں کیونکہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں اس وقت وائس چیئرمن وہ ہیں تو ایک گروپ عمر ایوب صاحب کی نگرانی میں بن گیا جو شاہ محمود کو ناپسند کر رہا ہے نابرداشت کر رہا ہے اور اس وجہ سے شاہ محمود کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو ہے وہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے یہ ایک جھوٹی خبر دی گئی جس کو فوری طور پر عمر ایوب نے نگیٹ کیا انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا شاہ صاحب بڑے سینئر ہیں تمام ان کا احترام کرتے ہیں میں نے بھی اپنے وی لاغ میں بتایا کہ ایسا کوئی میٹر پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں ہے تحریک انصاف کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے وہ جیل میں ہوں یا باہر ہوں وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور وہی چیئرمن ہیں اور باقی تمام لوگ ان کی اسیری ختم کرنے کے لیے ان کو ازادی دلوانے کے لیے اور حقیقی ازادی کا جو ایک کمیشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب شاہ صاحب جو تھے ان کے اوپر ایک تو پارٹی کے اندر سے یہ بیانیاں جھوٹا باہر گھڑ کے دیا گیا کہ شاہ صاحب کے خلاف وہاں بغاوت ہو رہی ہے پارٹی کے اندر تو یہ بھی پریشر شاہ صاحب پر ڈالنے کے لیے اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں لا تعلقی کریں یا ظاہری بات ہے مائنس ون کروائیں شاہ صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ بھائی میں مائنس ون کے چکر میں نہیں پڑتا میرا لیڈر عمران خان ہے میں اس کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا ہوں اس کے فیصلے ہیں جو وہ ازا لیڈر فیصلہ کرے گا میں ساتھ ہوں گا لیکن شاہ صاحب کے اوپر برپور پریشر یہ ڈالا گیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو مائنس ون کے لیے منائیں جس پر شاہ صاحب نے انکار کر دیا اور یہ بھی غصہ تھا پھر امبیسیڈرز کا بھی اور دو دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی جان بولٹن کی جان بولٹن جو تھے وہ امریکی نیشنل سیکیورٹی امریکی قومی سلامتی کا جو وہ چیف اڈوائزر تھے جو عالی ترین عہدے کے اوپر ٹرمپ ایڈمسٹریشن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ فائز تھے جان بولٹن نے سٹیٹمنٹ دی ہے پہلی دفعہ کسی بڑے امریکی عہدے دار نے یہ دو دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس پر میں یہی کہوں گا کہ پہلے امریکی بڑے عہدے دار نے اس کو ڈائریکلی ایک اہم پورٹفولیو رکھنے والے آدمی نے اس کو ڈائریکلی اڈریس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سائیفر کی تحقیق ہونی چاہیے اگر اس کے اندر جو کانٹنٹ ہے وہ واقعی درست ہے تو پھر اس کا امریکہ کو بھی بڑا نقصان ہے ظاہری بات امریکہ کو کیا نقصان ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر قوم کے کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں ہر قوم کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں امریکہ کی جو سوسائٹی ہے اس کے تین چار فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جن کے اوپر امریکہ کی پوری سوسائٹی کھڑی ہے جس وجہ سے امریکہ پوری دنیا میں سپرپار بنا ہے جس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں نمبر ون کنٹریز ہے بہت ساری چیزوں کے اندر وہ ہے رول آف لاؤ ڈیموکریسی فریڈم آف سپیچ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ آپ کو ازادی رائے کا مکمل جو حق ہے رول آف لاؤ ہوگا سب کے لیے قانون انصاف برابر کا قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور ڈیموکریسی یہ تین چیزیں ہیں جمہوریت جن کے لیے امریکہ باہر کی دنیا ہو یا امریکہ کے اندر ہو ان تین چیزوں کو امریکہ پروٹیکٹ کرنے کی ہر صورت کوشش کرتا ہے جان بولٹن نے کہا کہ اگر یہ سائفر کے اندر جو چیزیں اگر یہ درست ہیں تو پھر امریکہ کی ان ویلیوز کو یہ ہٹ کر رہا ہے امریکہ کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث ہے تو کانگریس کو جو ہے اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے جب ابھی کانگریس واپس آتی ہے سیشن میں چھٹیوں کے بعد اور معلوم کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے تو جان بولٹن کی سٹیٹمنٹ جو ایک پہلی بڑی سٹیٹمنٹ تھی امریکہ کے اندر سے اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا اسلامباد کے اندر امبیسڈرز کو انگیج کرنا اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ماننا پارٹی چھوڑنے اور اس کے بعد مائنس ون میں کردار ناعدہ کرنے کا ماننا یہ تمام چیزوں نے مل کے شاہ محمود قریشی صاحب کے کردگیرہ تنگ کر دیا اور ان کو اب پکڑ لیا گیا اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہوگا اب آگے انہیں بتایا جائے گا کہ سائفر میں آپ کو بھی عمر قید ہوگی آپ کو جیل کے اندر رکھیں گے بہت لمبا اگر آپ نے چھوٹنا ہے باہر آنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے آپ کو امران خان سے یا علیدگی کریں یا مائنس ون کروا کے دیں میرے خیال میں شاہ صاحب ایک بڑے مدبر سیاستدان ہیں دھیمیں پرسنیلٹی کے ہیں لیکن وہ کنسسٹنٹ آدمی ہیں کوئی جذباتی بندے نہیں ہیں وہ برداشت کریں گے اس ظلم کو اور وہ بلکل میرا نہیں خیال کہ وہ گواب کریں گے باقی اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ نہ ہی مائنس ون کے کسی فارمولا کے اندر آئیں گے اور نہ ہی وہ پارٹی چھوڑیں گے ایک اور ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا اگلے ایک دو دن کے اندر اور وہ ہوگا کہ آپ کو اٹک کے اندر عمران خان صاحب سے ملایا جائے گا آپ جا کے ملیں اور انہیں مائنس ون کے اوپر رازی کریں اور این آر او لینے کے اوپر رازی کریں میرے خیال میں شاہ صاحب اس پر بھی نہیں مانیں گے اور شاہ صاحب میرا نہیں خیال جتنا میں انہیں جانتا ہوں کہ اس میں وہ اس جال میں آئیں گے لیکن اگر وہ آئے بھی تو عمران خان انکار کر دیں گے وہ کسی کی بات بھی جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں سنیں گے تو یہ تو شاہ صاحب کی خبر ہوگی دوسری جو امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے پہلے میں ایمان حاضر مزاری صاحبہ کی بات کر دوں پھر میں پرویز خٹک صاحب کی طرف جاتا ہوں ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے منظور پشتین کی جو موومنٹ ہے پی ٹی ایم اس کا ایک لانگ مارچ ٹائپ ہوا جس ٹائم ملک میں میں نے پہلے بھی ویلوگ کیا تھا جس ٹائم ملک میں چڑیا پر نہیں مار سکتی جس ٹائم ملک کے اندر کسی قسم کی کسی کو آزادی نہیں ہے دو بندے اکٹھے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے پی ٹی آئی کے دو بندے اکٹھے ہو کر چائے نہیں پی سکتے اس ٹائم سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں کے پی کے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں انہیں کے پی کے میں کوئی نہیں روکتا کوئی وہاں پر لا انفورسمنٹ انہیں روکتی وہ کٹھے ہوتے ہیں وہ اسلامباد پہنچ جاتے ہیں اور یہ اچانک نہیں انہوں نے کیا بہت دیر سے انہوں نے اعلان کر کے اپنا وہ مارچ کر رہے تھے ترنال کے اندر آ کر ان کو وہاں پر ان کے دو چار بندے پکڑے جاتے ہیں فرضی طور پر پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں وزیر داخلہ کر کے چھوڑ دیتا ہے ان کو اور پھر وہ ڈی چوک تک آ پہنچتے ہیں وہاں پر وہ کرتے ہیں تقریریں منظور پشتین صاحب نے جو کہا ہمیں کتنا بھی گلا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن وہ الفاظ میں دورا نہیں سکتا کل پرسوں کا بھی جو وی لاغ تھا اس کے اندر میرے پاس ان کا وہ کلپ تھا جو منظور پشتین نے کہا لیکن یہ فوج ہماری فوج ہے ہم ظاہری بات ہے اپنی فوج کے بارے میں کتنا بھی ہمیں گھر کے اندر ایک دوسرے سے گلا ہو لیکن جو الفاظ انہوں نے فوج کے بارے میں استعمال کیے وہ نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو مناسب سمجھتے ہیں اس لیے وہ کلپ جو ان کا ہے وہ آج بھی پڑا ہوا ہے میں نے اس دن بھی یوز نہیں کیا آج بھی یوز نہیں کریں گے ہاں لیکن ایمان حاضر مظاری صاحبہ نے وہاں پر دو باتیں کیے ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں اصلی وہ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشتگرد کوئی اور نہیں ہے جی ایچ کیو کے اندر بیٹھنے والے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ ان کی تقریر تھی اس کے بعد آج جب وہ اپنے گھر کے اندر سو رہی تھی جو جو پچھلی رات گزری ہے یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے اس کے اندر ان کے گھر کے اندر سادہ کپڑوں کے اندر وہ شاید پتہ نہیں پولیس ہو کون ہو وہ ان کی مدر کے مطابق شیری مزاری صاحبہ کے مطابق وہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے انہوں نے بیڈروم سارے گھر میں انہوں نے تلاشی لی ایمان اپنے بیڈروم کے اندر تھی وہاں پر سے انہیں گسیٹ کر نکالا گیا وہ اپنے سونے والے کپڑوں کے اندر تھی ایمان اور ان کو وہاں سے زبردستی گسیٹ کر نکالا گیا اور ان کو ان کے کپڑے بھی چینج نہیں کرنے دیے گئے ان کی والدہ کہتی نہیں کہ وہ سونے والے کپڑوں میں ہیں ان کو کپڑے چینج کرنے دیں وہ گسیٹ کے لے جایا گیا ان کا لیپ ٹاپ ان کا موبل فون تمام چیزیں وہ ساتھ لے گئے گھر کے جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے وہ بھی جاتے ہوئے ساتھ لے گئے ابھی پتہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہے یا وہ لا پتہ ہو جائیں گی جیسے عمران ریاض ہوئے ہوئے ہیں جیسے بہت سارے اور لوگ لا پتہ ہو جاتے ہیں تو یہ ابھی پتہ چل جائے گا ایک دو دن کے اندر اگر تو انہیں کل پروڈیوس کیا کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا پرسوں کیا تو ٹھیک ہے اگر پروڈیوس نہ کیا تو پھر اس کا مطبع ان کو بھی لا پتہ کر دیا ہے تو یہ تو ہوگی ایمان حاضر مزاری صاحبہ کی کہ ان کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں فریڈم آف سپیچ پہ کیونکہ میں پاکستانی فیک لبرلز کی طرح فیک نہیں ہوں چہرے دیکھ کے انصاف کی بات نہیں کرتے مین ایسا شخص جو ہمیں ناپسند کرتا ہے اگر اس کے اوپر ظلم ہو تو ہم چپ کریں خاموش رہیں روزہ رکھ لیں اور جو شخص ہمارا دوست ہو اس کے لئے چیخیں مار مار کے بولیں ایسا نہیں ہے جتنا زور میں امران ریاض کے لئے لگاؤں گا اتنا ہی ایمان حاضر مزاری کے لئے بات کروں گا جتنا زور میں اپنی کسی پارٹی کے بندے کے لئے کروں گا اتنا ہی میں ایمان حاضر مزاری کے اس حق کے لئے کروں گا کہ اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے مقدمہ درج کیجئے عدالت کے اندر پیش کیجئے مقدمہ چلائیے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ رات کے اس پہر آپ دروازے توڑ کر اندر داخل ہو کر ایک جوان لڑکی کو ایسے کھینچ کے لے کے جائیں پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں کو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا اس پر وہ شاید ان کو لگ رہا تھا کہ جب شیری مزاری صاحب نے پارٹی چھوڑ دی تو وہ کچھ فکریں کس رہے تھے بلکل ایسا نہ کیجئے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجن نے بھی مر جانا یہ مناسب رویہ نہیں ہے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ بھلے نون لیگ سے ہو بھلے پیپس پارٹی سے ہو بھلے کہیں سے بھی ہو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آخری خبر پرویز خٹک صاحب کی ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے بیان دیئے تھے کہ میں اب کی پی کے پی میں سے جب میں نے پارٹی چھوڑی تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے مجھے برا بلا کہا ہے بتمیز بچے ہیں یہ اب مجھے غصہ آ گیا ہے میں کی پی کے کے اندر پاکستان تحریک انصاف ختم کر کے دکھاؤں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کی پی کے اندر تحریک انصاف کو لے کے ہی میں آیا تھا بہرحال ہو سکتا ہے کسی موج کے اندر یہ باتیں کی ہوں آج جب انہوں نے جلسہ کرایا اپنے ہوم ٹاؤن میں تو نشہ سارا سیاسی نشہ سارا ہی اتر گیا کیونکہ ٹوٹل گن کے بندے کتنے تھے پچیس سو تو بڑا فلاپ جلسہ گیا آئی پی پی پہلے ہی فلاپ ہو گئی تھی استعقام پاکستان پارٹی اب ادھر پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی سے بھی ہوا نکل گئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر شام عمود کو ہی گرفتار کرنا تھا عورتوں کو بات رہ نہیں گئی تھی تو اب وہ کہتے ہیں نا گراہ گدے سے اور غصہ کمار پر اور اب پرویز خٹک صاحب لانچ ہوئے آئی پی 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 پی